ٹیم کی ریڈ اور وائیڈ بال کیپٹنز کا اعلان ہو گیا ہے شان مسعود ٹیسٹ ٹیموں میں کپتان مقرر کر جئے گئے ہیں پاکستان پرکٹ بورڈ کی جانب سے ساتھی شاہین آفریڈی شاہین شاہ آفریڈی اس وقت وائیڈ بال کے ٹیموں کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں بابر آزم نے اب سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے دستبردار ہو رہے ہیں آج بابر آزم نے وائل کپ کے بعد ملاقات کی تھی پی سی بی مانجمنٹ کمیٹے کے چیون زکاہ شرف سے پی سی بی ہیر کورنرز میں ملاقات مختصر رہی جس میں اب پی سی بی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بابر آزم سے کہا گیا کہ دو وائیڈ بال ٹیم کی کپتانی سے انہیں ریلیف کیا جا رہا ہے لیکن ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی انہیں سوپی جا رہی ہے برقرار ہے یہ آفر اور وہ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کریں اور اپنے کھیل پر فوکس کریں بابر آزم نے کچھ دیر سوچنے کا وقت مانگا اور بعد میں تینوں فارمات کی کپتانی سے دست برداری کا اعلان کیا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام کے ذریعے اور بابر آزم کے اس اعلان کے سامنے آنے کے بعد پاکستان فریجر بورڈ نے بابر آزم کے فیصلے کو خوش آمدید کہا انہیں سراحہ اور مستقبل میں بھی ان کے ساتھ اچھے انداز میں کام کرنے کا اعلان کیا ساتھی دو کپتانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر کر دیا گئے ہیں شانی اوفیشل جو کہ شاہن مسعود ہیں اور ساتھی شاہین آفریڈی شاہین شاہ آفریڈی کو وائٹ بال ٹیمز کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے پی سی بی نے اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ شان مسعود ہیں جو کہ کپتان ہیں ٹیسٹ ٹیم کے اور وائٹ بال ٹیمز کی کپتانی کریں گے شاہین شاہ آفریڈی سوہیل عمران نے بارے ساتھ پہنچتا ہے ان سے تفصیل جانیں گے سوہیل کیا تفصیل سامیاز کی ہے جی آج یہ خاصا گیمہ گیم نہیں رہی ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ملاقاتیں ہوئیں یہاں پر ٹیم منیجمنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد کپتان بابر آزم کے ساتھ اس کے بعد کپتان بابر آزم جو تھے پاکستان ٹیم کے تینوں فارپ میٹ کے انہوں نے اپنی دستبرداری کا آنونسمنٹ کیا حالانکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو تھوڑی در پہلے پریس لیز جاری کیا ہے اس کے مطابق انہیں ریڈ بول کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس سے معذرت کی جب انہوں نے اپنی فیاملی کے ساتھ مشاہدت کی تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاہ مسود کو پاکستان کی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے جو کہ جسے دورہ کرنا ہے اسفلیہ کا جہاں تین ٹیم ٹیم کی سیریز چلی جانے ہی جبکہ شاہنشاہ آفری بھی سرف ٹی ٹیم کی قیادت کریں گے جنہیں وائد بال کے لیے بھی کپتانی سونپی گئی ہے ون ڈے میں کیونکہ ابھی خاصا وقت ہے ایک برس کا وقت ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی آنونسمنٹ نہیں کیا جارہا لیکن ٹی ٹی کا جو کپتان ہے وہ شاہنشاہ آفری بھی کو مقرر کیا گیا جسے پہلی سیریز جو ہے اگلے برس جنوری میں نیوزی لینڈ میں کھیلنا ہے جو کہ پانچ ٹی 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 میچس پر مشتمل ہے ٹھیک ہے سویل ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے شاہن مصود پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر شاہنشاہ آفری جی پاکستان کی ٹی 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 ٹیم کے کپتان مقرر ون ڈے ٹیم کا کپتان کون ہوگا جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا فیلحال اس کا فیصلہ نہیں ہوا یہ اعلان کر دیا جائے گا پاکستانی ٹیم ٹیسٹ کھیلنے جا رہی ہے آسٹریلیا ٹیم ٹیسٹ میکس پر مشتمل یہ سیریز ہے جس کے لئے شاہن مصود کو کپتانی کے ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں شاہنشاہ آفری جی ٹی 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 کی قیادت کریں گے جو کہ جنوری میں نیو جنرین کے ساتھ پر قابلہ ہوگا ون ڈے ٹیم کا کپتان کون ہوگا جلد اس کا اعلان کر دیا رہے گا فیلحال اس کا اعلان نہیں کیا گیا اپنی ٹیلویزن سٹریم پر پاکستان کوئی بورٹ کی جانت سے جاری کیا گیا سوشل میڈیا پر اعلامیاں دیکھ سکتے ہیں جس نے بتایا گیا ہے ہم اپنے کپتانوں کو پیش کر رہے ہیں شاہن مصود کو تیسٹ کیپٹن پوائنٹ کر لیا گیا ہے جبکہ ساہین آفی جی ٹی ٹوائنٹی کپتانی کریں گے ٹی ٹوائنٹی ٹیمز کی کپتانی کریں گے یہ بتایا گیا پاکستان پرکر پورٹ کی جانت سے ون ڈے کپتان کا فیصلہ کچھ ہی دنوں میں کیا دائے گا فیلحال یہ فیصلہ نہیں کیا گیا آج بابر آزم نے تینوں فارمات کی کپتانی سے دست برداری کا اعلان کیا ان کی مختصر میٹنگ ہوئی اور ان کی مختصر میٹنگ کے بعد آج شان نسود سے ملاقات تیہ تھی چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی یاد رہے کہ چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی آئی سی سی کے اجرافت میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو رہے ہیں آج شام جس کی وجہ سے یہ تمام کوچز کا پورٹ فولیو بھی تبدیل ہو گیا ہے تازہ ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کوچز کا پورٹ فولیو بھی تبدیل ہو گیا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ اب جو کوچنگ کے ذمہ داریاں ہیں وہ نئے کوچز کو سوپی جائیں گی سوہیل امران ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل بتائیے گا بریڈ برن فارغ ہو گئے ہیں کیا صورت کے حال ہے جی پاکستان کرکپور نے جو علام یہ جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام کوچنگ سٹاف انکلوڈنگ اس میں ڈیریکٹر ٹیم ہیں جو مکی آرٹر ہے ان تمام کوچز کا پورٹ فولیو تو دیتا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کوچز کو پاکستان ٹیم کے ساتھ جو وہ کام کر رہے تھے اب آئندہ ہونے والی سیریز اور آئندہ جب بھی کوئی اسائنمنٹ ہوگی اس میں وہ پاکستان ٹیم کے کوچز نہیں رہیں گے ان کو عوضوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں فارغ نہیں کیا گیا پاکستان کرکپور کی جانب سے کیونکہ ان کے معاہدے اس طرح کے ہیں ان کے صرف پورٹ فولیو چینج کیا گیا ہو یہ تمام کوچز جس میں مکی آرٹر بھی شامن ہے یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کام کریں گے اور پاکستان کرکپورٹ نے کوچنگ سٹاف کا جو ہے وہ جلد اعلان کرے گا آسٹریلیا کے خلاف جو تین ٹیم مائچز کی سیریز کھیلی ہیں جس کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان ٹیم لپ پرواز کرنا ہے آسٹریلیا کے لیے اور اس کے بعد نیوزلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے جو وائٹ بول کی سیریز ہے ٹی ٹونٹی مائچز کی سیریز ہے اس کے لیے کوچنگ سٹاف کا اعلان جلد کیا جائے گا ٹھیک ہے اہم خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے پاکستان ٹریکن بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ تمام کوچنگ سٹاف کو دیگر جمہداریاں سوب دی گئی ہیں ان کے پورٹفولیوز چینج کر دیئے گئے ہیں مکی آتا جو کہ دیریکٹر ٹیم ہیں اس کے دعویٰ بریڈ برن جو کہ ہیٹ کوچ ہیں ان کو مختلف پورٹفولیوز دیے جائیں گے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نئے کوچس کا کی تائناتی اور تقدری عمل میں لائی جائے گی پاکستان کے دورہ آسٹریلیا کے لیے کپتان تبدیل کر دیئے گئے ہیں اب بابر اعظم کے تینوں فورمات کی کپتانی سے دستبرداری کے اعلان کے بعد شان مسعود جو کہ بیٹر ہیں ان سے آج ملاقات کی چیمی سی بی مانیجمنٹ کمیٹی زکاہ شرف نے اور اس ملاقات کے بعد اب اعلان کر دیا ہے پی سی بی نے بازاویتہ اعلان کیا ہے کہ شان مسعود پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں کپتان ہوں گے محمد حفیظ پاکستانی کرکٹر ٹیم کے مائناز بلے باز اور سپینا انہیں دیریکٹر کرکٹ کا اہدہ سنوب دیا گیا ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کی جانب سے ٹیم ڈائریکٹر کا اہدہ انہیں دے دیا گیا ہے اس سے پہلے مکھی آرثر جو تھے وہ ٹیم ڈائریکٹر کے اہدے پر تائنات تھے اب محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر کا اہدہ دے دیا گیا ہے شان مسعود جو ہیں وہ کریں گے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی شاہن شاہ آفیدی کریں گے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کو لیڈ اور اس کے علاوہ جلد فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ ون ڈے کا کپتان کون ہوگا یہ صورتحال پی سی بی کی جانب سے آج گدشتہ دن اور آج کا دن یہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کی حوالے سے مشابرتوں کا دن تھا گدشتہ روز ہم نے دیکھا کیونکہ ٹیم واپس آئی تھی مناقش کار کر دی گی تھی مثل سویشیا کپ میں بھی اس کے علاوہ وائل کپ میں بھی پیدا پیش شکستیں تھیں خراب سویڈنگ تھی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ تھی بڑے مارجن سے شکستیں تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بڑی تبدیلیاں لائے جائیں گی جو کوچنگ سٹاف تھا انہیں بھی چونکہ ان کے موہدے تھے اور انہیں فارغ نہیں کیا جا سکتا تھا تو ان کی پورٹفولیوز تبدیل کر دیا گئے ہیں اور محمد حفیظ کو تین ڈیریکٹر کی ذمہ داری سوم دی گئی ہے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے شاہن مصود پاکستان ٹیسٹنگ کے کپتان مقرر شاہن شاہ حفیدی ٹی 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 ٹیم کے کپتان مقرر ون دے ٹیم کے کپتان کا فیصلہ بعد میں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے تمام کوچنگ سٹاف کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا یعنی کہ ان کے پورٹفولیوز تبدیل کیے گئے ہیں ان کے معاہدے برقرار ہیں وہ کام کرتے رہیں گے ٹریکٹ اکیڈمی میں یہ بتایا گیا ہے ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کوچھ کو فارغ نہیں کیا جا رہا ان کی ذمہ داریاں بدلی جا رہی ہیں محمد حفیظ کو البتاک ٹیم ڈیریکٹر کی ذمہ داری سومتی گئی ہے دورہ آسٹریلیا اور دورہ نیزلینڈ کے لیے کوچھنگ سٹاف کا اعلان جلد کیا جائے گا یاد رہے کہ دورہ آسٹریلیا انقریب پاکستان نے جانا ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے نیزلینڈ میں ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان نے جانا ہے اس کے لیے کپسانوں کا اعلان تو ہو گیا ہے کوچھنگ سٹاف کا اعلان جلد کر دیا جائے گا اور یقیناً اب چونکہ ٹیم کے دیریکٹر بنے ہیں محمد حفیظ تو وہ ان سے مشاورت کر کے اب نئے کوچھنگ سٹاف کا اعلان کیا جائے گا یاد رہے کہ گزشتہ سارا دن چیمن بی سی بی بینشمنٹ کمیٹی زکاہ اشرت نے ملاقاتوں میں گزارا مشاورتوں میں گزارا کل ان کی ملاقات ہوئی مختلف صادق کپتانوں سے اہم کھیلاریوں سے آج ان کی ملاقاتیں ہیں یہ سب سے اہم ملاقات جو آج تھی وہ کوچھنگ سٹاف سے ان کی ملاقات تھی جس میں ورلڈ کپ کے دوان کوچھنگ سٹاف کی پرفارمنس پر انتہائی افسوس اور عدم اتنان کا اظہار کیا گیا کپتان سے ملاقات ہوئی بابر رہزم سے جنہوں نے تیونے فارمیٹس کی کپتانی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد شان مصول سے ملاقات ہوئی جنہیں ٹیسٹ ٹین کا کپتان بنا دیا گیا ہے شاہن شاہ سیجی کو انانس کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ٹین کے کپتان ہوگی اس مطالق آپ کو جیونیز اپٹیٹ کرتا رہے گا اور اس کے فارن بات آپ دے ایک سکھیں گے پروگرام کپسل ٹاک